السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسے سلسلے میں آج ہم خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ خلیفہ چاہرم امن المؤمنین داماد رسول مولا کائنات سیدنا علی کرماللہ تعالیٰ و عجیل کریم کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے ہتھ علی کرماللہ تعالیٰ و عجیل کریم آپ اسلام میں چوتھے خلیفہ ہیں ہتھ عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اٹھارہ زلحجہ کو ہوئی اس کے بعد تین دن کے بعد اکیس زلحجہ کو ہتھ علی کرماللہ تعالیٰ و عجیل کریم کو تمام لوگوں کے مشورے سے امن المؤمنین اور خلیفہ الرسول بنایا گیا آپ نے پہلے تو انکار کیا لیکن لوگوں کے اسرار پر صحابہ اکرام کے اسرار پر پھر آپ نے خلافت کو قبول کیا لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار نے جب حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی تبھی آپ کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کی بھی خبر دے دی تھی اور تبھی آپ نے فرمایا تھا کہ حد عثمان غنی کے شہادت کے وقت جو تلواریں نکلیں گی تو پھر وہ کبھی نیام میں نہیں جائے گی یعنی کہ پھر کبھی جنگ ختم نہیں ہوگی اور ہوا بھی ایسے ہی کہ پھر حد عثمان غنی کی شہادت کے بعد فتنیں کبھی ٹھہرے نہیں کبھی تلوانیں میانوں میں نہیں گئی ہمیشہ آپس میں بھی جنگیں ہوئی ہیں غیروں سے بھی ہوئی آپس میں بھی خانہ جنگی بہت زیادہ ہوئی اور بہت سے مسلمان شہید کیے گئے برحال حد علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کا نام حضرت علی یہ آپ کے والد ابو طالب نے رکھا آپ کے والد کا نام ابو طالب ویسے نام عبد مناف ہے آپ کی کنیت ابو طالب ہے لیکن ابو طالب ہی کے نام سے مشہور ہیں آپ کی والدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دونوں کے دونوں حاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہت علی بھی اور ہت فاطمہ بنت عصد دونوں کا تعلق جو ہے وہ قبل حاشم سے ہیں دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور عبد المطلب جو ہیں ان کے بیٹے ابو طالب ہیں انہی کے بیٹے عبداللہ جو سرکار کے والد ہیں وہ بھی ہیں اور انہی کے اولادوں میں عبد المطلب ہی کی اولاد میں اسد بھی ہیں جن کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں تو حت علی کرم اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد ابو طالب جو ہیں وہ سفر پر گئے ہوئے تھے تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں انہوں نے آپ کا نام اسد رکھا اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا اور ساتھ میں حیدر آپ کا لقب رکھا اسد اور حیدر دونوں کا معنی ایک ہی ہے شیر اسد کا بھی معنی شیر حیدر کا معنی بھی شیر ہے تو حت فاطمہ نے آپ کا نام اسد رکھا اور حیدر آپ کا لقب رکھا ابو طالب جب لوٹ کر آئے اور دیکھا بچے کو پوچھا کیا نام رکھا کہا اسد رکھا میں نے نام اور لقب حیدر تو حت ابو طالب نے کہا نہیں میں نے اس کا نام علی رکھا اور اسی نام سے آپ مشہور بھی ہوئے علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی عجل کریم آپ کو یہ کرم اللہ تعالی عجل کریم اس لئے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر ورش ہوئی ہے اللہ کے رسول کے گھر میں پر ورش ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت جب حت علی پیدا ہوئے تو آپ حت ابو طالب کے گھر گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کی بہت سی اولادیں ہیں آپ کی کمائی بھی اتنی زیادہ آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ کو پرورش میں بڑی تکلیف پریشانیاں ہوں گی تو لاؤ مجھے دے دو علی کو میں پالتا ہوں تو سرکار حت علی کو لے گئے اور حت علی کرم اللہ تعالی عجل کریم جو ہے سرکار کے اعلان نبوت سے دس سال پہلے پیدا ہوئے اور اصحاب فیل کے واقعے کے تیس سال بعد آپ کی بلادت ہوئے جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک دس سے گیارہ سال تھی تو چونکہ بچپن ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کی پرورش اور آپ کی کفالت کی وجہ سے حت علی کرم اللہ تعالی عجل کریم جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی تمام بری رسموں سے باز رہے تمام بری کاموں سے دور رہے بدپرستی سے دور رہے اور جتنے بھی برے کام تھے برائیاں تھے ان سب سے حت علی بچ گئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا نتیجہ تھا ایک بات بڑی مشہور بیان کی جاتی ہے کہ حت علی کرم اللہ تعالی عجل کریم جو ہے وہ خانے کعبہ میں پیدا ہوئے اصل حقیقت یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ شعب بن حاشم میں پیدا ہوئے ایک جگہ ہے وہی مکہ میں شعب بن حاشم تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے اس علاقے میں لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ کعبے میں پیدا ہوئے بہرحال اگر مان بھی لیا جائے کہ کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبے میں پیدا ہونا یہ کوئی فضلت کی بات نہیں ہے اس لئے کہ خانے کعبہ جو ہے وہ عبادت کے لئے ہیں اور فلسف حت علی نہیں حت علی میں تو اخترام بھی ہے چلو کہ وہ کھانے کعبہ میں پیدا ہوئے نہیں ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے لیکن حت حکیم ابن حزام جو حت خدیجہ بنت خوائلد کے چچازاد بھائی یعنی کہ حکیم ابن حزام ابن خوائلد یہ خدیجہ بنت خوائلد یعنی کہ خوائلد کی سمجھ لے کہ بھائی کے بیٹے ہیں حکیم ابن حزام ابن خوائلد تو یہ بھی خانے کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ زمانے جہانت میں لوگوں کا دستور تھا خانے کعبہ کا تواب بھی کرتے تھے خانے کعبہ کے اندر سے گزرتے بھی تھے اور وہیں پر اگر حاملہ عورت کو پیٹ میں درد ہوا تو وہیں پر بچہ پیدا ہو گیا تو حکیم ابن حزام ویسے خانے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تو خانے کعبہ کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی فضلت کی بات نہیں ہے اور عالمہ اہل سنت اور جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے ابھی کے نہیں پرانے ابھی میں تو بڑا اختلاف ہے ابھی تو بہت سے عالمہ اہل سنت بھی اس جانب گھز گئے کہ بھئی یعنی شیاؤں کو سن سن کر وہ بھی اس طرف چلے گئے کہ حتی علی خانے کعبہ میں پیدا ہوئے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے حکیم ابن حزام کی بات یہ یعنی بالکل صحیح ہے کہ وہ خانے کعبہ میں پیدا ہوئے یہ ایک الگ بحث ہے حتی علی کرم اللہ تعالی جوہل کریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے تو آپ نے یعنی آپ کی پرورش کی وجہ سے بہت سے کمالات اور فضائل کے حامل ہوئے جو ساری فضلتیں جو سارے کمالات حضرت علی کو ملے ہیں وہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ ہے آپ کی پرورش کی برکتیں ہیں کہ حتی علی کو سارے فضائل ملے ہیں علم جو ہے وہ بھی یعنی حتی علی کرم اللہ تعالی جوہل کریم نے بچپن سے سرکار کی بارگاہ میں رہ کر علم حاصل کرنا شروع کیا تو علم میں بھی آپ سب سے آگے بڑھ گئے قرآن کی تفسیر میں بھی آپ سب سے آگے بڑھ گئے ایک حتی عبدالعبدعباس ہیں تو دوسرے پھر حتی علی ہیں حتی علی اور عبدالعبدعباس جیسا کوئی مفسر نہیں کوئی مفسر نہیں اس لیے کہ حتی عبدالعبدعباس کے لئے سرکار نے دعا فرمائی کہ اے اضاحت انہیں کتاب کا قرآن پاک کا علم عطا فرما اور حتی علی وہ ہیں کہ آیت قرآن نازل ہوتی ہے اور سرکار سے سب کچھ سیکھتے جا رہے ہیں قرآن کی تفسیر بھی سرکار سے سیکھتے جا رہے ہیں شان نزول بھی سرکار سے سیکھا وہ آیت کیوں نازل ہوئی کب نازل ہوئی وہیں پر رہتے ہیں وہیں پتا ہے تو حتی علی کرم اللہ تعالی جوالکریم کو اللہ کے رسول کے علم سے وافر حصہ ملہ اور اسی لئے سرکار نے فرمایا میں شہر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے کہ سارا علم جو ہے علی نے مجھ سے حاصل کیا ہے اور حتی علی کرم اللہ تعالی جوالکریم نے بچپن ہی سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا آپ پڑھتے لکھتے تھے اس لئے کاتب وحی میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے آپ وحی بھی لکھ لیا کرتے تھے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں خطوط لکھے بادشاہوں کو خط لکھے یا معاہدات لکھے سلہ نامے لکھے تو اس میں بھی بہت سے یعنی کہ خطوط حتی علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے لکھے اسی میں وسلم حدیبیہ کا یعنی کہ سلہ نامہ ہے حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کے ساتھ جب سلہ ہوئی تو اللہ کے رسول نے حتی علی سے فرمایا تھا کہ علی لکھو حتی علی نے وہ سلہ نامہ لکھا اور اس میں وہ یہ ابتدہ شٹارٹنگ یہ کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہیں کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ تو انہوں نے یعنی جس نے یہ معاہدہ کروایا سحیل ابن عمر اس نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول مانتے نہیں اگر مانتے ہوتے تو پھر کوئی لڑائے جھگڑائی نہیں تھا تو ہم تو مانتے نہیں ہیں تو یہ ہٹاؤ ورنہ تو سلہ نہیں ہو سکتی ہے سرکان حتی علی سے فرمایا کہ علی مٹا دو رسول اللہ نکال دو لکھ دو کہ یہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے ہیں حتی علی نے عرض کہ اے رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا ہاں میں نہیں مٹا سکتا تو سرکان نے خود ہی لے کر مٹا دیا جہاں رسول اللہ لکھاوا تھا وہ مٹایا اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھوایا اور سارا سلح نامہ جو ہے حتی علی نے تحریر فرمایا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی و جھو کریم جو ہے وہ اپنے گھر میں تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اس کا نام طالب تھا حالت کفر ہی میں مر گیا وہ بندہ اور اسی کے نام پر ابو طالب کہہ جاتے ہیں طالب کے باپ تو سب سے بڑا بیٹا طالب تھا جنگ بدر میں کفر و مشرقین کی جانب سے آیا تھا اور حالت کفر ہی میں اس کی موت بھی ہوئی دوسرے بیٹے جو ہیں ان کا نام حضرت عقیل ہیں وہ مسلمان ہوئے تیسرے بیٹے حضرت جعفر تیار ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے چوتھے بیٹے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جھل کریم سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت علی تو ابو طالب کے اولاد میں سب سے چھوٹے بیٹے علی ہیں اور سرکار کی اولاد میں سب سے چھوٹی بیٹی صدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا اور ان دونوں کا نکاح حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت علی کا نکاح اللہ نے آسمانوں میں حضرت فاطمہ سے کیا ہے اور وہاں اللہ نے نکاح کر دیا پھر جبریل امین خبر لے کر آئے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ نے آسمانوں میں علی کا نکاح آپ کی بیٹی فاطمہ سے کیا ہے آپ زمین پر کر دیجئے تو پھر سرکار نے حضرت علی کو بلایا حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے رشتے آ چکے تھے ابو بکر صدیق کا بھی رشتہ تھا اور بھی یعنی کہ بہت سے لوگوں نے رشتے دیئے تھے سرکار نے انکار فرما دیا حضرت عثمان حضرت عمر اور بھی لوگوں نے رشتے دیا سرکار نے انکار فرما دیا تھا مالداروں کے رشتے آئے سرکار نے منع کر دیا اور اللہ نے فاطمہ کے لیے حضرت علی کو چن لیا تھا کہ ان سے نکاح کر دیا تو پھر سرکار نے انہیں بلایا اور حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا چار سو مسکال چاندی مہر متعین ہوا تھا جو آج کے حساب سے تقریباً سترہ سو گرام ایک کلو سات سو گرام کے قریب جو ہے یہ چاندی ہوتا ہے اتنا چاندی جو ہے اس زمانے میں آپ کا مہر متعین ہوا تھا حضرت علی کرماللہ تعالیٰ جھو کریم جو ہے آپ نے خلافت سنبھالی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یعنی آپ کی ابتدائی جنگیں جو ہے وہ حضرت پہلے حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی ہے پھر اس کے بعد حضرت عمیر معاویہ سے جنگ چلی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جنگیں ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد خواری جس سے جنگ ہوئی اب یہ جو دو جنگیں ہیں ایک ہے جنگ جمل جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی ایک ہے جنگ سفین جو عمیر معاویہ کے ساتھ ہوئی حالات ایسے آج لوگ جو ہیں جو موں میں آیا وہ بگ دیتے ہیں لیکن حالات ایسے تھے اس زمانے میں کہ یہ جنگیں ہو گئی اور یہ مشیط الہی تھی اور یہ جنگیں پہلے سے تیہ تھی کہ بھئی یہ جنگیں ہونی ہیں اس لئے کہ یہ آزمائشیں تھی مسلمانوں کے لئے تو حط عثمان غنی شہید کر دئیے گئے اس کے بعد اب یعنی کہ حط علی کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم سے چند لوگوں نے یعنی اس میں حط عائشہ صدیقہ تھی حط زبر ابن عوام عشر مبشرا میں سے ہیں حط طلحہ ابن عبید اللہ عشر مبشرا میں سے ہیں ان دونوں نے اور حط عائشہ یہ تینوں ہیں ایک طرف کہ جنہوں نے حط عثمان غنی کے خون کا بدلہ بدلے کا مطالبہ کیا کہ بھئی قرآن کا حکم قصاص تو قصاص لیا جائے ادھر ملک شام میں حط عمر معاویہ تھے وہاں حاکم تھے اور وہ پہلے سے حاکم چلے آ رہے تھے حط عبو بکر کے زمانے میں حط عمر کے زمانے میں وہ حاکم رہے اور پھر حط عثمان غنی کے زمانے میں حاکم رہے اب یعنی حط عدی کا دور آیا تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا اور رشتہ دار تھے حط عمر معاویہ کے حط عثمان جو رشتہ دار تھے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے قصاص چاہیے اور اگر قصاص نہیں لیتے ہو تو میں خلیفہ نہیں مانتا میں تمہاری حکومت نہیں مانتا میں الگ حکومت کا اعلان کرتا ہوں تو انہوں نے الگ حکومت کا اعلان کر دیا اب حالات یہ ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ہم تو حق کی یعنی قرآن کی بات کر رہے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ اگر مسلمان کو نہ حق قتل کیا جائے تو پھر قصاص لیا جائے گا اس کے خون کے بدلے میں جس نے قتل کیا قاتل کو قتل کیا جائے تو قصاص قرآن کا حکم ہے تم اے علی قرآن کا حکم مانو اور قصاص لو یہ ان کا ماننا تھا تو یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے یہ اور بات تھی کہ وہ حق پر نہیں تھے حق پر مولا کائنات تھے اس لیے کہ جہاں قرآن میں قصاص کا حکم ہے وہی حکم یہ بھی ہے کہ جب تک کسی پر قتل ثابت نہ ہو جائے کہ وہ قاتل ہے تب تک اس سے قتل نہیں کیا جا سکتا اور قتل کے لیے بھائی گواہ چاہیے کہ بھائی لوگ گواہی دیں کہ ہاں بھائی اس نے قتل کیا ہے وہ قاتل ثابت ہو جائے پھر اسے قتل کیا جا سکتا ہے قصاص میں تو یعنی شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے اور آج کل دنیا کا بھی یہ قانون ہے اور شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مجرم بچ جائے سزا سے تو کوئی بات نہیں لیکن کوئی ناحق قتل نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم یعنی اس نے قتل نہیں کیا لیکن لوگوں نے کہا یہ قاتل ہم نے پکڑ کر قتل کر دیا کہتے ہیں بلا وجہ کسی کو قتل نہ کیا جائے سزا نہیں دینی چاہیے اگر کوئی مجرم چھوٹ جاتا ہے بچ جاتا ہے تو بچ جائے یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے تو ہتھ علی اس فکر میں تھے کہ پہلے ثابت تو ہو کہ کون قاتل ہے کسی پر قتل ثابت ہو پھر میں قصاص لوں جب تک ثابت نہیں ہوتا وہ تین چار لوگ اترے تھے گھر کی چھت سے اترے تھے اور انہوں نے قتل کر دیا اس میں بھی کس نے قتل کیا پتا نہیں ہے تو جب تک ثابت نہیں ہوتا کتنوں کو قتل کیا جائے وہاں کہ سارے مصر کے جتنے باغی تھے سب کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے حتی عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو برحال یہ غلط فہمی ہوئی ان سے اجتہادی خطا ہوئی انہیں ایک ثواب ملے گا حتی عائشہ ہوں حتی زبر ابن عوام ہو حتی تلحہ ابن عبیداللہ ہوں یا امیر معاویہ ہوں ان سب کو ایک ایک ثواب ملے گا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی حتی علی حق پر تھے انہیں ڈبل ثواب ملے گا دو ثواب ملیں گے دو عجر ملیں گے برحال یہ جنگیں ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد خوارش کا معاملہ ہوا خوارش کا معاملہ جو جنگ سفین ہی میں اٹھا اور وہ یوں کہ حتی علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی جب آخری یعنی کے لمحات تھے تب حتی امیر معاویہ نے صلح کا مطالبہ کیا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں صفح جھنڈا دکھایا ہم صلح کرتے ہیں حتی علی بھی راضی ہو گئے بھئے ہاں صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے خون خرابہ نہ ہو تو اب صلح کے لیے دونوں راضی ہوئے تو بات یہ تہہ ہوئی کہ دونوں کی جانب سے ایک جج متعین ہو حکم فیصلہ کرنے والا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تو حتی علی کی جانب سے ابو موسیٰ عشاری تھے حتی امیر معاویہ کی جانب سے عمر ابن عاص تھے یہ دونوں حکم متعین ہوئے تو جب یہ دونوں حکم متعین ہوئے تو حتی علی کے لشکر میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار قرآن کہتا ہے قرآن میں آیت ہے ان الحکم اللہ للہ حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی تم کون ہوتے ہو کسی انسان کو فیصلہ کرنے والا بنانے والے تم کافر ہو گئے تم کافر ہو گئے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی آیات کو لے کر وہ ڈائریکٹ فیصلہ سناتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ کام تو صرف اللہ کا یہ تو صرف اللہ کا مددگار تو صرف اللہ تم نے کسی اور سے مدد مانگی تم مشرق ہو گئے وہاں بھی خارجیوں نے یہی کام کیا قرآن کہتا ہے ان الحکم اللہ للہ آج کے لوگ کہتے ہیں فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ لَحِنَا آخر اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا معبود بنا کر کسی کو مت پکارو کسی اور کو ہم پکارے معبود بنا کر نہ پکارا تو کوئی حرج نہیں ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا تم نے رسول کو پکارا شرق ہو گیا یہ زبان یہ بولی جو ہیں وہ خوالش کی تھی ورنہ تو صحابہ نے سرکار کو پکارا ہے حتی خالد ابن ولید نے یا محمدہ کا نعرہ جنگ یمامہ میں اپنا شعار یعنی مسلمانوں کا شعار کیا تھا یا محمدہ جنگ ہو رہی تھی حتی خالد ابن ولید نے یہ نعرہ لگایا یا محمدہ یا محمدہ تلوار اٹھتی پکارتے یا محمدہ وہ جواب دیتا یا محمدہ تو چھوڑ دیتے اور اگر یا محمدہ نہ کہتا تو قتل کر دیتے اس لئے کہ نشانی تھی یا محمدہ وہ کہے گا جو اہل سنت جماعت سے جو صحابہ اکرام میں سے ہوگا جو مومن ہوگا اور جو مسلمہ کذام کا ماننے والا ہوگا وہ یا محمدہ کا نعرہ نہیں لگائے گا بہرحال کہنے کے اسی طرح حتی عبدالعہ ابن عمر کی روایت ہے حتی عبدالعہ ابن عمر کا پیر سن مار گیا سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو آپ کا جو محبوب ہو اسے پکار ہو آپ کا پیر اچھا ہو جائے گا اب یہ سب واقعات سرکار کی وفات کے بعد کے ہیں تو عبدالعہ عمر نے نعرہ لگایا یا محمدہ نعرہ لگایا آپ پیر اچھا ہو گیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح یعنی پکارنے سے کوئی مشریک نہیں ہو جاتا اللہ نے فرمایا کہ معبود بنا کر کسی کو مت پکارو میرے حال تو کہنے کی بات یہ کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعنی الحکم اللہ للہ حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا اگر تم کسی اور کو فیصل بناتے تو تم کافر ہو گئے تو انہوں نے ہتھ علی کو کافر کہا امیر معاویہ کو کافر کہا ابو موسیٰ عشری اور ہتھ عمر ابن آس سب کو کافر کہا اور جو علی کا ساتھ دے امیر معاویہ کا ساتھ دے وہ سب بھی کافر بس یہی ایک مسلمان رہ گئے جو علی کے لشکر سے ہتھ علی کے لشکر سے جدا ہوئے بہرحال وہ الگ ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ سب کافر ہے حالانکہ ہتھ علی نے سمجھانے کی کوشش کی انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور قرآن سے ثابت کیا اب ہتھ علی کرم اللہ تعالیٰ کرم نے انہیں قرآن سے ثابت کر کے بتایا کہ بھئی اس طرح کفر اور شرک ہوتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے گھر والوں کی جانب سے ایک ایک فیصل بنا لو ایک ایک حکم بنا لو ایک ادھر کا ہو ایک ادھر کا ہو پھر وہ مل بیٹھ کر معاملات ہے کر لیں اور صلح کروا دے دونوں کے درمیان اور پھر اگر صلح نہ ہو سکتی ہو تو پھر آگے کے معاملات ہیں طلاق کے معاملات ہیں وہ آگے کی بات لیکن پہلے یہ کام کیا جائے کہ دونوں کے گھر والوں یعنی دونوں کے گھر سے ایک ایک کو فیصل بنا لیں اور وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں حتی علی فرماتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کے معاملے میں اگر فیصل بنایا جا سکتا ہے تو یہ تو امت کا معاملہ ہے اس میں کیوں فیصل نہیں بنایا جا سکتا لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی وہ ہٹ دھرمی پر اڑے رہے نہیں تم کافر ہو گئے اللہ کے سواد دوسرے کو فیصل بنا کر بہرحال وہ الگ ہو گئے اور حتی علی نے چاہاں کہ ان سے جنگ نہ کرے تھوڑے گمراہ ہو گئے راستہ بھٹک گئے چھوڑو ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے لیکن پھر انہوں نے جو ہے بہت زیادہ زیادتیاں کرنا شروع کر دی مسلمانوں کے یعنی پکڑ پکڑ کر پوچھتے بتاؤ تم ابو بکر عمر عثمان علی کے بارے میں کیا کہتے ہو اب وہ یہ اگر کہتے یعنی تعریف کر دیتے تو قتل کر دیتے تو ایک صحابی کو قتل کیا اور ان کے ساتھ ایک خادمہ تھی جو پرگنٹ تھی حاملہ تھی انہیں بھی قتل کر دیا جب حتی علی کو ان کے بارے میں پتا چلا تو فرحتی علی نے کہا اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا تو فرحتی علی نے لشکر بھیجا اور ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کا صفایہ کیا برحال حتی علی اللہ تعالی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سب سے بڑی محبت فرماتے تھے ایسے بہت سے واقعات ہیں ایک واقعہ بڑا مشہور ہیں اور یہ واقعہ مجھے اکثر یاد آ جاتا ہے اس موقع پر کہ جب کبھی مال و دولت کی بات ہوتی ہے جب کبھی مجھ سے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو مجھے دل میں یاد آتا ہے وہ واقعہ دل میں یاد آ جاتا ہے حتی علی مجھے فوراً یاد آ جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم شیر مارکٹ میں شیر بازار میں اگر ہم پیسہ نہیں لگائیں گے تو یا فرحاں جگہ پیسہ نہیں لگائیں گے یا اس طرح ہم نہیں کمائیں گے تو پھر ہم زیادہ مال و دولت کمانی سکیں گے تو خیر تو کما کما کر مضبوط ہوتے جا رہے ہیں مسلمان کمزور ہو جائیں گے تو مجھے حتی علی یاد آ جاتے ہیں یعنی مسلمانوں کا اعتماد بھروسہ توقل وہ اللہ پر ہونا چاہیے مال و دولت ہمارے پاس چاہے زیادہ ہو یا کم ہو اللہ دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال و دولت بھی آتا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا مددگار بھی ہے ٹھیک ہے حتی علی کرم اللہ تعالی نے ایک دن دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کے آثار آپ کئی دن کے فاقع ہیں کئی دن سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو حتی علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے دل میں خیال آئے کہ مجھے کچھ کھلانا چاہیے لیکن حتی علی بھی تو خالی ہاتھ تھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو آپ ایک یہودی کے باغ میں گئے اس سے کہا کہ بھئی مجھے کچھ خجوریں چاہیے اس نے کہا کہ آپ جو ہے میرے باغ میں پانی ڈالیے ایک دول کے بدلے میں کوئے سے دول بھر کر نکالنا ہے باغ میں لاکر ڈالنا ہے ایک دول کے بدلے میں ایک خجور دوں گا حتی علی گئے سترہ ڈول بھر بھر کر لائے اور سترہ ڈول آپ نے اس کے باغ میں ڈالی اس نے سترہ خجوریں دی وہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کو تحفہ تنہول فرمائے کھائیں خجور سرکان دیکھا مسکرائیں سرکان نے فرمائے اے علی لگتا ہے کہ تم اللہ رسول سے بڑی محبت کرتے ہو حتی علی اس کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے بڑی محبت ہے تو پھر سرکان نے اشارت فرمائے تو اے علی فقر و فاقہ کے لئے تیار ہو جا فقر و فاقہ کے لئے تیار ہو جا اس لئے کہ جسے اللہ رسول سے محبت ہو فقر و فاقہ میں اسے مبترہ ہونا ہے مال کی تنگی ہوگی اس لئے کہ اللہ و رسول سے محبت ہے اور جہاں اللہ و رسول کی محبت گئی پھر مال کے امبار لگ جائیں گے پھر مال و دولت کے امبار لگیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے حالانکہ یہ یعنی حتی عثمان غنی بڑے مالدار تھے حتی عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے تو اللہ یعنی کہ مومنوں کو بھی مال عطا فرماتا ہے لیکن حلال طریقے سے اور صحیح اور درست راستے سے اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرما دیتا ہے برحال حتی علی کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم جو ہیں بڑے ہی پائے کے یعنی کہ صحابی رسول بھی ہیں آپ کے فیصلوں کے تعلق سے علم کے تعلق سے فیصلوں کے تعلق سے بہت سے یعنی کہ واقعات موجود ہیں کہ جہاں آپ نے فیصلے بڑے درست فرمائے یہاں تک کہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخرے ایام میں آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا وہاں کا قاضی بنا کر جب آپ کو بھیجا تو حتی علی کہتے یا رسول اللہ عرض کہتے یا رسول اللہ میں تو یعنی مجھے تو اتنا علم نہیں ہے میں کیسے فیصلے کروں گا وہاں جا کر تو سرکان نے آپ کے سینے پر ہاتھ مار کر آپ کے لئے دعا فرمائی تھی اور فرماتا ہے علی جا اب تو جا اور فیصلے کرنا تو حتی علی یمن گئے وہاں فیصلے کیا کرتے تھے اور آپ سرکان نے جب حج فرمایا حجت الوضع تو آپ یمن ہی سے وہاں ڈائریکٹ تشریف لائے تھے اور حتی علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے عبدالعب نے مسعود فرماتے ہیں کہ حتی علی نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہمیشہ درست فیصلہ کیا کبھی آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہوا حتی عمر کا حال حتی ابو بکر عمر عثمان کے دور میں حتی علی جو ہیں وہ ان تینوں کے مشیر رہے یعنی ہمیشہ یہ تینوں ان سے مشورے لیا کرتے تھے یہاں تک حتی عمر کا حال تو یہ تھا کہ حتی علی نہ ہوتے ان کے ساتھ نہ ہوتے اور حتی عمر کوئی فیصلہ کرتے تو پھر کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جب میں کوئی فیصلہ کروں اور علی میرے ساتھ موجود نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو جائے پھر اس میں بڑے مشہور حدیث واقعات ہیں کہ حتی عمر حجر اسود کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں حجر اسود مجھے پتہ ہے تو صرف ایک پتھر ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے حتی علی پیچھے کھڑے تھے عرض کہتے ہیں عمر المومنین میں نے میں نے اللہ کے رسول سے سنائے کہ یہ حجر اسود لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائے گا نقصان بھی پہنچائے گا وہ اس طرح کہ یہ کل قیامت میں لوگوں کے حق میں یعنی کہ گواہی دے گا تو فائدہ ہوگا مومنین کے حق میں گواہی دے گا کفار کے خلاف گواہی دے گا تو یہ فائدہ بھی پہنچائے گا نقصان بھی پہنچائے گا تو حت عمر نے کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ علی میرے ساتھ موجود ہیں اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اسی طرح اور بھی کئی فیصلے ایسے ہوئے کہ جب حت علی نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا تو بہر حت علی کرم اللہ تعالیٰ اس طرح کے بہت سے فیصلوں کے واقعات ہیں جس میں حت علی نے بڑے عجیب و غریب فیصلے کی اور بڑے درست اور حق فیصلے کی ایک مرتبہ دو عورتیں آئی تھی حت علی کے پاس اور آ کر ایک بچے کے تعلق سے انہوں نے مقدمہ پیش کیا دونوں کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ ہے حت علی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی فیصلہ ہو جائے گا آپ نے کہا ان میں سے پہلے تو آپ نے دونوں سے باتیں پوچھی اس بچے کے تعلق سے دونوں نے باتیں بتائی اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ میرا بچہ ہے یہ جھوٹی ہے وہ کہتی میرا بچہ ہے وہ جھوٹی ہے دونوں قسمیں بھی کھا رہی تھی تو حت علی نے کہا کوئی باتیں کام کرتے ہیں دونوں کے حق میں میں فیصلہ کرتا ہوں بچے کے آدھے آدھے ٹکڑے کرو آدھا اس کو دو آدھا اس کو دو دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دونوں کے دے دو تو جو ماں تھی وہ تڑپ اٹھی نہیں نہیں رہنے دو اس کو دے دو حت علی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کیا یہ ماں ہے کہ جس کے دل میں درد ہے بچہ جائے تو جائے لیکن زندہ تو رہ جائے تو حت علی کرم اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب یعنی حق فیصلے فرمایا تھے حت علی کرم اللہ تعالیٰ کو آخری میں یعنی آپ نے چار سال کی مدد تک خلافت سنبھالی اور چار سال کے بعد آپ کو ایک ابن ملجم نام کا شخص تھا اس نے جو خارجی تھا اس نے حت علی کرم اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز کے لیے جب بیدار ہوتے تو لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جاتے تھے گھر گھر دروازہ آواز دیتے ہوئے کھٹ کھٹاتے ہوئے جاتے بھائی چلو فجر کا وقت ہو گیا نماز کے لیے چلو تو حت علی جا رہے تھے ابن ملجم جو آپ کی تاک میں رات میں بیٹھا تھا اس نے آپ پر حملہ کیا آپ زخمی ہوئے یہ اٹھارہ رمضان تھی اٹھارہ رمضان کی فجر سے پہلے آپ زخمی ہوئے آپ کو گھر لیا گیا اور تین دن کے بعد اکیس رمضان کو آپ شہید ہو گئے اسی زخموں سے پھر آپ شہید ہو گئے تو اکیس رمضان جو ہے وہ آپ کی شہادت کا دن ہے آپ نے جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بڑے بہادر تھے فاتح خیبر کا لقب آپ کو حاصل ہے آپ نے مرحب کو جو بڑا پہلوان تھا مرحب اسے قتل کیا ایک ہی وار میں اسے قتل کر دیا عمر ابن عبد ود خندق کے موقع پر خندق پار کر کے آ گیا تھا سرکار نے فرمایا یعنی کہ وہ یعنی کہ آواز دے رہا تھا چھلا رہا تھا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے حتی علی کہتے ہیں رسول اللہ میں جاؤں سرکار نے کہا علی رہنے دے وہ ابن عمر ابن عبد ود ہے یعنی وہ ابن عبد ود ہے بڑا پہلوان آدمی ہے اس سے کیا مقابلہ تو پھر بیٹھ گئے پھر اس نے پکارا آپ نے تین مرتبہ اجازت چاہے تینوں مرتبہ آپ نے سرکار نے فرما اے علی رہنے دے وہ ابن عبد ود ہے عمر ابن عبد ود ہے رہنے دے تو حتی علی کہتے ہیں یا رسول اللہ تو میں بھی تو علی ابن اب ابو طالب ہوں میں بھی تو علی ابن ابو طالب ہوں سرکار نے کہا علی تو اب جا اب جا یعنی پہلے حمد تو دکھا کہ میں بھی علی ابن ابو طالب میں بھی حضر کررار ہوں جب یہ کہا سرکار نے کہا اب جا تو پھر گئے اور جا کر جو ایک ہی وار میں اس کا بھی یعنی دو ٹکڑے کر دیا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیا یہ حتی علی جو ہے بڑے بہادر تھے آپ کے ہاتھ بھی بڑے موٹے تازے تھے بڑے موٹے سے تھے اور آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہی ہاتھ سے اکھار دیا تھا اور پورے درواز قلعے کے دروازے کو آپ نے اپنی یعنی ڈھال بنا لیا تھا اسی طرح جنگِ بدر میں جنگِ بدر کے موقع پر کفار میں سے تین لوگ آگے بڑے اور آ کر انہوں نے کہا ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا تو یہاں سے مسلمانوں میں سے تین انصاری صحابی آگے بڑے تو انہوں نے کہا بھئے کون ہو انہوں نے اپنے اپنے نام بتایا کہ ہم مدینے کے انصاری تین لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یعنی کہ واپس کیا سرکار سے کہا ہمارے مقابلے کے قریشی بھیجو یہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے یہ تو کسان کی اولاد ہیں ان سے ہم کیا مقابلہ کریں گے ہماری ٹکر کے بھیجو تو پھر سرکار نے اپنے گھر کے تین لوگوں کو بھیجا امیر حمزہ حضرت علی اور حت عبید عبیدہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں گئے حضرت عمیر حمزہ اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں اپنے مدینے مقابل کو ہاں بلکل ختم کر دیا حضرت عبیدہ ابن حارس کا مقابلہ تھوڑا سا چلا اور اسی میں آپ زخمی بھی ہوئے آپ کا پیر کٹ گیا اور پھر تین دن کے بعد یعنی واپسی پر آپ شہید بھی ہو گئے آپ انہی زخموں میں شہید ہوئے آپ نے سرکار سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت نصیب ہوگی کیا میں شہید کہلائے جاؤں گا اس لئے کہ مجھے تو میدان جنگ سے اگر کسی کو اٹھا کر لائے جائے پھر اس کا علاج ہو وہ تھوڑے دن زندہ رہے اور دنیا بھی زندگی پائے دنیا سے فائدہ حاصل کرے تو پھر اس سے شہادت نہیں ملتی پھر اگر انتقال ہو جائے تو موت کہلائے گی انتقال کہلائے جائے گا شہادت نہیں ہوگی اس لئے کہ دنیا سے فائدہ اٹھایا اس کا علاج کیا گیا لیکن حت عبیدہ ابن حارس کے لئے سرکان نے فرما اے عبیدہ میں تیرے لئے گواہی دیتا ہوں کہ تُو شہید ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو شہید ہے تو خیر وہ شہید ہو گئے اور یہ دونوں جو ہیں انہوں نے اپنے اور پھر بدر میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اہت میں آپ نے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر حصہ لیا تو ہر میدان میں حت علی جو ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر بڑی بہادری سے لڑتے تھے اور پھر آخرکار ابن ملجم نے آپ کو دھوکے سے شہید کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں حت علی مولا کائنات کے فض و برکات سے مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ